اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ لیں اس کریم کا اور یہ آپ کے ہاتھوں پیروں کو بہت ہی تیزی سے بہت ہی تیزی سے وائٹ کرتی ہے بہت اچھا جو ہے اس کا ریزلٹ ہے آپ اس کو نائٹ میں لازمی اپلائے کریں اپنے ہاتھوں پر پیروں پر یہ میری سری کریٹ خود کی ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کریم ہے اور اس سے خاص ہوں ایک ہفتے میں گورے ہوتے ہیں مرمانے ریم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے لیے اپنی فیوریٹ ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کریم ریڈی کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میری فیملی بھی بڑھ گیا اور سب مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ صرف وہی اپنی ریمیڈیز اور اپنے ڈی آئی وائز شیئر کرتی ہوں جو میرے خود کے ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں جن کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں یہ آپ کو ہارلی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے ہاتھ پاؤں کو وائٹ کر دی اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو چیز چاہیے آپ کو وہ ہے کلوبی ویٹ کریم جو کلوبی ویٹ کریم ہے اس کو آپ کو بالکل بھی فیس پر اپلائی نہیں کرنا چاہیے یہ فیس کے لیے نہیں ہوتی لیکن یہ ہاتھوں پیروں کو چٹا گورا بنانے کے لیے بہت اچھی کریم ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں تو یہاں پر آپ نے تقریبا میرے پاس جتنی ہے میں اتنی نکال لوں گی آپ زیادہ بھی کونٹیٹی میں ریڈی کر سکتے ہیں تو میں نکال کے دیکھتی ہوں کہ یہاں پر میرے پاس کتنی کلوبی ویٹ میرے پاس آتی ہے اس حساب سے میں آپ کو باقی چیزیں ایڈ کرنا بتا دوں گی اور اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہے تو بھی میں آپ کو بتا دوں گی تقریبا ایک چمچ کے قریب میرے پاس جو ہے کلوبی ویٹ کریم یہاں پر نکل کر آئی ہے تو میں اسی کونٹیٹی سے اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنا آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ میں پاس کلوبی ویٹ کم ہے آپ اس کو زیادہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں ایک مہینے کی بنا کر رکھ لیں ختم ہو جائے تو دوبارہ سے بنا لیں نیکس جو چیز اس میں جائے گی وہ ہے وائٹننگ کیپسولز یا پھر کوئی بھی وائٹننگ سیرم تو میرے پاس جو ہے یہاں پر یہ پاودر والا وائٹننگ کیپسول ہے آپ انڈے والے جو انڈے کی شکل کے وائٹننگ کیپسولز ہوتے ہیں جسے بیوٹی کیپسول بھی کہتے ہیں وائٹننگ کیپسول بھی کہتے ہیں جس میں سے وائٹ کلر کا سیرم نکلتا ہے آپ وہ اس میں تین سے چار ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر پاودر والا ہے تو ایک میں یہ ایڈ کر لوں گی باقی جو ہے میرے پاس وائٹننگ سیرم ہے وہ ایڈ کروں گی آپ کے پاس وائٹننگ سیرم نہیں ہے تو آپ وائٹننگ کیپسول اس میں 3 سے 4 عدد ایڈ کریں گے یہ پاودر بھی جو ہے یہ وہی چیز ہے وائٹننگ کیپسول والے میٹیریل جو ہے اس میں بھی ایڈ کیا گیا ہوتا ہے تو یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی وائٹننگ سیرم تھوڑا سا ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ میرے پاس کیپسول ختم ہوئے میں تو میرے پاس وائٹننگ سیرم ایک پڑا ہوا ہے لوکل تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ تقریباً میں نے اتنا سیرم میں نے ایڈ کیا ہے جتنا 3 سے 4 وائٹننگ کیپسول میں سیرم ہوتا ہے ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے گلیسرین تو ایک چمچ اگر آپ کے پاس اگر کلو بی ویٹ کریم ہے تو آپ نے اس کا ڈبل ڈالنا ہے یعنی کہ یہ ایک ہے تو آپ نے دو چمچ جو ہے اس میں گلیسرین کے ایڈ کرنے اگر یہ دو چمچ ہے تو آپ نے چار چمچ گلیسرین کے ایڈ کرنے تو یہاں پر یہ ایک چمچ میرے پاس کلو بی ویٹ ہے تو میں اس میں دو چمچ جو ہے گلیسرین کے ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ جھوریاں پڑھ رہی ہیں آپ کی سکن پر رنکلز آ رہے ہیں ڈرائنس کا ایشو ہے تو آپ نے اس میں جو ہے دو سے تین کیپسول یہ آئل والے جو ہوتے ہیں کیپسولز یہ ایڈ کرنے ہیں یہ لازمی مست ایڈ کرنے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پر جھوریاں آ رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں پر جو ہے بہت زیادہ ڈرائنس کا ایشو ہے تو آپ نے یہ دو سے تین ایڈ کرنے ہیں ورنہ آپ نے جو گلیسرین ایڈ کیا اگر آپ نارمل بنا رہے ہیں تو جو آپ نے گلیسرین ایڈ کیا ہے وہ ہی آپ کے بہت زیادہ رائنس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اس کریم کو جو ہے پرفیکٹ بناتی ہے یہ تین چیزیں اس میں مست ہیں وائٹننگ کیپسولز کلوبی ویٹ اور گلیسرین اب جو اس کے مزید اس کے اثر کو آپ نے بڑھانا ہے اور آپ کے پاس اویلیبل ہے تو پھر آپ نے اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے میں اپنے پرسنل یوز کے لیے بنا رہی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس میں کیا سیکرٹ چیز ایڈ کرتی ہوں وہ سیکرٹ چیز ہے یہ لیمن اوائل لیمن ایسنشیل اوائل ہے یہ یہ قدرتی لیمون کا تیل ہے اور یہ ہک پلنٹر والوں کا ہے ان کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں اس کے آپ نے تقریباً دس سے بارہ ڈروپس اس کریم میں ایڈ کرنے ہیں اس سے اس کے ریزرٹس ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں بہت تیزی سے ہاتھ پیروں کو وائٹ کرتا ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پڑا ہویا اورنج اوائل یا لیمن اوائل تو آپ لازمی اس میں دس سے بارہ کترے ہیں اوپر کی مدد سے جو ہے میں یہاں پر اس میں کاؤنٹ کر کے تقریباً بارہ کترے اس کے ایڈ کروں گی یہ جو ڈروپر تھا اس میں دوسرا سیرم لگا ہوا تھا اس لیے اس میں براؤن کلر آیا ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا یہ کریم ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ پاؤں آپ اچھے طریقے سے دھو کر نائٹ میں مسٹ ہاتھوں پیروں پر لگائیں آپ دن میں بھی اگر بیٹھی ہوئی ہیں ٹی بی دیکھ رہی ہیں تو آپ اپلائے کر کے بیٹھ سکتی ہیں لیکن نائٹ میں آپ نے لازمی اس کریم کو ہاتھوں پیروں پر لگانا ہے اور آپ نے ریزلٹ ضرور کمنٹ باکس میں مجھ سے شیئر کرنے ہے کہ آپ کو کیسے ریزلٹ ملیں کتنی وائٹننگ ہوئی ہے آپ کے ہاتھوں پیروں پر امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیک ویڈیو میں ٹل دن اللہ حافظ